موسیقی ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج کے اس ویڈیو میں ایک بڑی ہی مہت پونڈ لوگ کلا کی چرچہ کریں گے اور وہاں لوگ کلا ہے کلمکاری یا دوستو کلمکاری ایک بڑی ہی مہت پونڈ لوگ کلا ہے جو مکتہ آندھ پردیس کی لوگ کلا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اسے کلمکاری کو لے کر کے بھی کئی بار پرسن پوچھا گیا ہے اور کئی بار یہ پوچھا گیا ہے کہ کلمکاری کس پردیس کی ہے کلمکاری کس پر کی جاتی ہے اتیار چیزوں کو لے کر کے جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کلمکاری یا آندھ پردیس کی ایک بڑی ہی مہت پونڈ لوگ کلا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کلمکاری کس پرکار سے کی جاتی ہے اور یہاں کلمکاری جو کپڑے پر کی جاتی ہے اس کپڑے کو کیسے یہ تیار کیا جاتا ہے اس پر لگنے والے رنگ کیسے ہوتے ہیں کن کن چیزوں سے رنگ بنایا جاتے ہیں اور کتنے پرکار کی کلمکاری ہوتی ہے تو آئیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمکاری یہاں جو آندھ پردیس کی ایک بڑی ہی پرسیدھ لوگ کلا ہے اور یہاں کلمکاری مکھتہ ایک ہست کلا ہے اور جس میں ہاتھ سے سوٹی کے کپڑے پر رنگین بلاک سے چھاپا بنایا جاتا ہے اور کلمکاری سبد کا پریوگ کلا اور نرمت کپڑے دونوں کے لئے کیا آیتا ہے مکھ روپ سے بھارت میں یا ایران سے آیا اور یہ اتنا سکھا سکتے ہیں کہ کلمکاری مکھتہ ایران کی لوگ کلا تھی یا ایران کی کلا تھی بھارت میں آتی ہے اور اسے کلمکاری میں کپڑے کس طرح سے تیار کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں کہ یہاں کلمکاری مکھتہ کپڑے پر ہوتی ہے اور اس کپڑے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے کپڑے کو ہم رات بھار گائے کے گوبر کے گھول میں ڈوبو کر کے رکھتے ہیں اور اگلے دن دھوپ میں اسے سکھا کر کے گائے کے دودھ اور مار کے گھول میں اس کو ڈوبو آیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سے نکال کر کے اس کپڑے کو اچھی طرح سے سکھا کر کے اسے نرم بنانے کے لئے لکڑی کے دستے میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے اور اس طرح سے یہ کپڑا تیار ہوتا ہے اور ان کپڑوں پر مکھتہ بانسپتک رنگوں کا پریوں کیا جاتا ہے اب بانسپتک رنگوں میں پیڑوں سے پتیوں سے پیڑوں کی چھار سے تنہ سے ان سب سے بھن بھن پرکار کے رنگ بنائے جاتے ہیں اور کلمکاری اگر ہم لوگ بات کریں تو کلمکاری بھارت میں مکھتہ دو روپ میں بکشت ہوئی اور ان دو روپوں میں ایک ہے مچھلی پٹم کلاکاری اصلا میں یہ جو مچھلی پٹم کلاکاری ہوتی ہے یا مچھلی پٹم کلاکاری ہوتی ہے یا مکھ روپ سے اس میں پادپ رنگوں کا ہی پریوں کیا جاتا ہے اور لکڑی کے بلاک کے مادھیم سے اس کپڑے پر چتروں کی چھپائی کی جاتی ہے اور اس کے لیے جو کپڑا اپیوگ میں آتا ہے وہ آندھ پردیس کے مچھلی پٹم پرانت میں بنایا جاتا ہے اور اسی لیے یہ مچھلی پٹم کلمکاری کے نام سے جانا گیا اور اسے سہیلی میں جو بنائی گئی ہست بستویں ہوتی ہیں وہ مغل کال میں دیواروں پر سجاوٹ کے طور پر اسے لگایا جاتا تھا تو یہ کہ آپ کی مچھلی پٹم ہو گئی کلمکاری اور دوسری ہے سری ہست کلا کلمکاری تو یہ دو پر کاری ہے اور سری ہست کلا کلمکاری اس میں سندر پردے پر چھپائی کی جاتی ہے جو پردے پر چھپائی رکھی جاتی ہے پردے کے لئے اپیو کی جاتا ہے جیسے ہم لوگ آگے پڑھیں گے راج ستھانی لوگ کلا میں ایک نار دوارہ سائلی ہے اس میں بھی کپڑے پر پردے کی روپ میں چھپائی ہوتی ہے تو یہاں آندھ پردے میں کپڑے پر چھپائی کی جاتی ہے کلمکاری کی جاتی ہے اسی کو سری ہست کلمکاری کہا جاتا ہے تو یہاں جو یاد کرنے والی چیز ہے مکھتہ کلمکاری کتنے پرکار کی ہوتی ہے کلمکاری کس پردیس کی لوگ کلا ہے اور کلمکاری میں چتر کس پر بنائے جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ کو پہلے بتایا گیا کہ آندھ پردیس کی لوگ کلا ہے کلمکاری پر کپڑے پر چتر چتر کی جاتے ہیں ایک ہے مچھلی پٹنم اور دوسری ہے سری ہست کلا مچھلی پٹنم کلمکاری اور دوسری ہے سری ہست کلا کاری دوستو مچھلی پٹنم اور سری ہست کلا کلمکاری ہم لوگ دیکھیں اور یہ آندھ پردیس کی لوگ کلا ہے اس کو بھی دیکھیں اس طرح سے ہماری کلمکاری لوگ کلا سنابت ہوتی ہے اور اگلے کسی ویڈیو میں ہم کسی اور لوگ کلا کی چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم سے جڑنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب بہت بہت دھنی باد